سلام علیکم فرینڈز امیدہ آپ خیرے سے ہوں گے آج ہم نے ہارویسٹنگ کرنی ہے اپنے ٹوماتوز کی تو آپ دیکھ رہے تھے ماشاءاللہ ہمارے ٹوماتوز کافی ریڈش ہو گئے ہیں تو اب بھی ان کو مزید ہم انتظار کیے بغیر ان کو آج ہارویسٹ کریں گے اور میں آج آپ کو ان کو ہارویسٹ کرنے کے بعد ان کو کاٹ کر بھی دکھاؤں گا کہ یہ اندر سے کیسے ہیں یہ چھوٹے سب سے چھوٹا ٹوماتو تھا تو ماشاءاللہ یہ ریڈ ہوا ہوگا ہے ان کو پہلے میں کاٹ لیتا ہوں پھر ان کو دھویں گے اور پھر ان کو جو انسا ہے ہارویسٹنگ ان کو کاٹ کے دکھاؤں گا کہ یہ اندر سے کیسے نکلتے ہیں تو ماشاءاللہ ان کا کلر دیکھیں کتنا پیار ہے اور یہ کتنے خوبصورت ہیں تو اب بھی میں دو چار اور بھی کاٹ لیتا ہوں پھر ان کو دھو کے ان میں سے ایک ٹوماتو کو آپ کو کاٹ کر ضرور دکھاؤں گا جی فرنڈز میں نے یہ ٹوماتوز پانچ ہارویسٹ کر لی ہیں ایک پلانٹ سے تو ابھی بھی ماشاءاللہ کافی سارا فروٹ لگا ہوا ہے اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو کافی بڑے سائز کا فروٹ ہے یہ جو ابھی لگا ہوا ہے یہ ابھی پکا نہیں ہے تو اس کو ابھی ہم نہیں کٹیں گے باقی یہ جو فروٹ کٹا ہے میں اس کو دھولوں پھر آپ کے ساتھ اس کو کٹ کے میں آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں کہ یہ کتنا پلپی ہے یہ بلکل بھی کھالی نہیں ہے جیسے عام ہولو ٹوماتو ہوتے ہیں بزار کے وہ پھوکے سے وہ یہ ویسا نہیں ہے یہ فل بھرا ہوا ہے پیسٹ سے تو میں ابھی اس کو دھولوں پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی فرنڈز تو ہم نے یہ ٹوماتو لیا ہے اور اس کو میں آپ کے سامنے کاٹتا ہوں اور اس کو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ اندر سے کیسا نکلتا ہے تو یہ میں نے بھی دیکھیں بلکل ابھی آپ کے سامنے ہی دیکھا ہے آپ دیکھ لیں یہ ماشاءاللہ فل آف پیسٹ ہے اس کے اندر بیج بہت کم ہوتے ہیں اور یہ پیسٹ جو انسی مین میٹیریل ہے اس کے اندر پیسٹ ہوتا ہے تو یہ وہ نہیں ہے جیسے بزاری ٹوماتو کے اندر تو اتنے اتنی خالی سپیسز ہوتی ہیں اس کے اندر خالی سپیسز آپ کو نظر نہیں آئیں گی معمولی اسی یہ نہ ہونے کے برابر یہ ہے اور یہ بھی وقت کے ساتھ بھار جاتا ہے یہ پیسٹ کے ساتھ جو گودہ میں چاہیے ہوتا ہے لیڈیز کو کھانا پکانے میں تو یہ اس سے فل ہوتا ہے تو یہ اس طرح سے یہ ٹوماتر نکلتا ہے اور اس ورائٹی کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ورائٹی یہ آج سے پانچ سال پہلے ہم نے فرس ٹائم جونسا ہے نا یہ اگائی تھی اور یہ چائنہ سے نا دو طرح کی ورائٹیز ہم نے امپورٹ کی تھی ایک بلیک ٹوماتوز کی اور ایک بیف سٹیک ٹوماتو کی تو بلیک ٹوماتوز ہمارے سے گروئے نہیں ہو سکے کیونکہ کو تشکیل ہوتا ہے اور یہ ورائٹی گروئ ہوئی تو بعد میں جب آپ نے بتایا کہ یہ بیف سٹیک ٹوماتو آپ اس کو کہتے ہوں گے لیکن پرانے وقتوں میں ہم اس کو دیسی ٹوماتر کہتے تھے اور دیسی جو ٹوماتر ہوتا تھا وہ ایسا ہی ہوتا تھا کافی بڑے سائز کا ہو جاتا تھا تو میں بھی ہران ہوا میں نے کہا یہ شاید موڈرن کر کے انہوں نے اس کو بیف سٹیک ٹوماتو نام دے دیا ہو تو اب اس کو موڈرن زبان میں بیس ٹیکس ٹومیٹو کہتے ہوں گے لیکن پرانے وقتوں میں یہ ہمارا دیسی ٹومیٹری ہوا کرتا تھا جو کہ آپ دیکھ لیں فل آف پیسٹ ہے اس کے اندر ہولو کیوٹیز نہیں ہیں اور یہ ذائقہ اور خوشبو سے بھرپور ہیں اور یہ جونسہ ہے نا اس کے اندر سب چیزیں اچھی ہیں کونٹینر گارڈنگ کے لیے یہ بڑا اچھا فروٹنگ دیتا ہے اس کے پر کوئی پیسٹ اٹیک نہیں کرتا بہت ہارڈی ہے یہ لیکن اس میں صرف ایک مسئلہ آتا ہے کہ پولینیشن کا اس میں مسئلہ آتا ہے آپ نے دیکھا ہم نے اس کو سیڈ سے لے کر ہارویسٹنگ تک کی تمام ویڈیوز بنائیں اس میں جو مسئلہ مین آیا مجھے کہیں پیسٹ اٹیک نہیں آیا کہیں کوئی بماری نہیں آئی جو ایک مسئلہ آیا وہ تھا کہ یہ پولینیشن اس کی ہمیں آرٹیفیشل کرنی پڑی کیونکہ اس کے اوپر شہد کی مکھیاں ریکوائر ہوتی ہیں اس کو پولینیٹ کرنے کے لئے تو اب موڈرن دور میں ہمارے شہروں میں شہد کی مکھیاں بہت کام ہو گئی ہیں نہ ہونے کے برابر ہیں اور ختم ہو گئی ہیں تو اس کو پولینیٹ نہیں ہو سکا یہ کیونکہ یہ دیسی ورائیٹی تھی تو اس کو پولینیشن کے لئے شہد کی مکھیاں ضرور چاہیئے تھی تو وہ ملے نہیں پھر میں نے اس کو برش کے ذریعے ہینڈ پولینیٹ کیا تو پھر یہ فروٹ بنا اور یہ ماشاءاللہ دیکھیں فروٹ بھی اچھا لگتا ہے اس کے اوپر اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے فروٹ بھی اچھا لگتا ہے بماری کے لئے بڑا ریزسٹنٹ ہے یہ اس کو کوئی بماری اٹیک نہیں کرتی کوئی پیسٹ اٹیک نہیں جلدی کرتا بلکل بغیر کسی خات کے ماشاءاللہ آپ دیکھیں ابھی یہ درمیانہ سا فائلہ اس کا بڑا نہیں ہے ابھی بڑے جو فروٹ ہیں نا یہ والا اور ایک دو نیچے کھڑے ہیں وہ بھی موجود ہیں تو جب میں وہ ہارویسٹ کروں گا پھر آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا یہ بھی تو ہم نے درمیانے درمیانے سے اس کے فروٹ کاٹے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی درمیانے لیول کا اس کا فروٹ ہے اور یہ بھی اچھا خاصہ یعنی کہ مارکٹ میں جو بڑا ٹوماتر ہوتا ہے اتنا ہے یہ تو جب یہ بڑے والا فروٹ کاٹیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے کتنا زیادہ ہمیں میٹیریل حاصل ہوتا ہے تو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایسے ہی مدے مدے کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تینک کیو جی اللہ حافظ